اسلام علیکم آج میں آپ کے تھے کہ سپیشل ٹرک کے ساتھ بہت ہی ذائقے دار بہت ہی ڈسٹی مسائل دار آلو کا بھرتہ بنانے کے ریسپے شیئر کر رہی ہوں آپ صرف ایک بار اس کو بنا لیں گے نا تو یہ آپ کی فیورٹ ڈشیز کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا اور آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ کے قریب تیل لیں گے جس میں ہمیں دو میڈیم سائز کی پیاس کو گولڈن اور کرسپ ہو جانے تک فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر پہلے سے میں نے یہ کام کر لیا ہے اور پیاس کو گولڈن اور کرسپ کر لیا ہے دس پندر میڈکلیز کو فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں سے ہمیں جو تیل ہے وہ کم کر لینا ہے تو اب یہاں پر جو تیل ہے یہ ون بائی فور کپ یعنی کی چار چمت کے قریب ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون سفین زیرہ اور دو پینچ کے قریب اس میں ہنگ ڈال دیں گے نہیں ہے ہنگ تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں ہنگ کو جب زیرہ اور ہنگ کرکل ہو جائے گا اس میں آدھا ٹی سپون ادرگو لہسون کا پیس ڈالیں گے بس یہ بہت ہلکے سے مائلڈ سے فلیور کے لیے ڈالیں گے اس لیے بہت تھوڑا سا ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور دس پندہ سیکنڈ کے لیے اس کو بھی بھون لیں گے اور ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون بھونے میں زیرہ کا پاورڈر ہے تو یہ سب ہی پاورڈڈ مسائلے ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر یہاں پر ہمیں پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اب ہمیں اس پائنٹ پر اس میں دو میڈیم سائز کی ٹماتر جو کی ایک کپ ہیں فائن چوب کر کے ڈال دیں گے بارک کٹ لیں گے ٹماتر کو اور یہ جو ٹماتر اپنا پانی ریلیس کریں گے اس کے ساتھ ہمارے مسائلے بھی بھون جائیں گے تو دو سے تین نٹ کے لیے ہمیں یہ مسائلے ٹماتر کے ساتھ بھون لیں گے یہاں پر ہمیں ٹماتر کو بہت زیادہ مشینی کرنا ہے یعنی کہ ایک دم گھوٹ نہیں لینا ہے تھوڑا سا کرنچ دکھائی دینا چاہیے ٹماتروں کا ادھر میں نے چار سے پانچ اگلے ہوئے آلو لی ہوئے ہیں اور ان کو ہم ہاتھوں سے میش کر دیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ہمارا جو مسائلہ ہے نا ٹماتروں کے ساتھ بھون چکا ہے تین سے چار منٹ میں نے اس کو بھوننا ہے تو اب ہمیں اس میں ڈال دینے ہیں اوبلے ہوئے آلو تو یہاں پر جو آلووں کا وزن وہ تقریباً آدھر کلو گرام تھا ایک ٹی سپون کے قریب میں اس میں کسوری میتھی بھی ڈال رہی ہوں اب ہمیں میڈیوم فلیم پر خوب اچھا سے اس کو میکس کر دینا ہے اور میڈیوم فلیم پر ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے ہمارے آلو ہیں وہ مسائلہ میں خوب اچھا سے میکس بھی ہو جائیں گے اور خوب اچھا سے یہ بھون بھی جائیں گے تو یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے ہمارا بھرتا بھون چکا ہے اب ہمیں گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور جو میں نے دو پیاس کو گولڈن فرائی کیا تھا نا تو ایک پیاس میں کلیب اس میں ڈال دوں گی ایک ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے جب ہم اس کو ساپ کریں گے یعنی کی گولڈن فرائی کی پیاس کا آدھا حصہ میں اس میں ڈال دیا ہے ساپ میں بارک کے ٹیوی ہر ایمیچ اور ہر دھنی کے پتے ڈال دیں گے اور بہت اچھے سے اس کو ایک میکس دیں گے یہ گولڈن فرائی کی جو ہم آنیاں لاسٹ میں ڈال دیں گے یہ ہمارے بھرتے کے ٹیسٹ کو ایک نیکس لیویل پر لے جاتی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ جاتا ہے بھرتے کا اس سے ایک گرنج سا رہتا ہے پیاس کا وہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں اور بس ہمارا آلو کا بہت بہترین بہت ہی بہت ہی بھرتا بن کر تیار ہے دیکھنے میں یہ جتنا ٹیمٹنگ ہے یقین مانے آپ اس کو بنائیں گے تو بس کھا کر آپ کو مزا آ جائے گا جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھنے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی آلو کا بھرتا بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں آلو کے بھرتے کی یہ بہت آسان سی ریسپی اور مجھ کو اپنی فیڈبیک ضرور دیں کیسے بن کر تیار ہوا آپ کا آلو کا بھرتا آپ اس کو پراتو کے ساتھ سر کریے یا پھر روٹی چپاتی سے کھائیے بہت اچھا رکھتا ہے اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا نہ بھولے گا تھینکس پر وچنگ دے ویڈیو اللہ حافظ اچھا others آپ کو با چیار اور چین لائک سے آیا آپ کو بھی ٹ وتیار ہچ красивی میرے راہا ٹ ویڈیو